اسلام علیکم ناظرین اکرام میں فراز جبار آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آج جس پروڈکٹ کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں جس گروپ سے تعلق رکھتی ہے اس گروپ کا نام ہے بینزو ڈائزی پانگ گروپ دوستو یہ سلیپنگ پلز کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ لکھے جانے والا اور کھایا جانے والا استعمال کیا جانا والا سالٹ ہے بہت سے ڈاکٹر اس کو لکھتے ہیں اور جب ایک دفعہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تو لوگ اس کو کھانا نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ سکون میں رہتے ہیں تو وہ اس کی ڈوز بڑھاتے بڑھاتے اس کے اڈکٹڈ ہو جاتے ہیں دوستو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے اگر ڈاکٹر آپ کو جب بھی اس کو روک دے کہ آپ اس کو کھانا چھوڑ دیں تو آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کھانا چھوڑ دیں اب باتے ہیں سالٹ کی طرف سالٹ کا نام ہے الپرازولا اور برینڈ نیم جو ہے یہ ہے زینیکس یہ تین قسم کی اس ٹرنٹھ میں مارکٹ میں اویلیبل ہے زینیکس 0.25 ایم جی اس کے بعد زینیکس 0.5 ایم جی زینیکس 1 ایم جی یہ تین قسم کی مقداروں میں مارکٹ میں اویلیبل ہے دوستو اس میں آپ جن معاملات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ انزائٹی ڈیس آرڈر ہے خدا نہ خواستہ آپ اچانک سے خوف زدہ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیند بہتر سے نہیں آ رہی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ سوتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ ورکنگ میں ہے اور چل رہا ہے دماغی طور پر سکون نہیں ہوتا تو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی صدمے کی وجہ سے کسی کی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ کو صدمہ ہے تو آپ اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں صدمے میں بہت حد تک کمی ہو گئی ایکسٹر آرڈنری خوشی جو ہے اس میں بھی انسان خوشی پھنسرہ ہے یا مثال کے طور پر بہت زیادہ خوشی ہے تو آپ اس میں بھی استعمال کریں آپ منٹلی طور پر ٹھیک رہیں گے کانفیڈنس لیول آپ کا لوس ہے کوئی پیپر بغیرہ ہے یا آفس میں کوئی انٹرویو بغیرہ ہے تو آپ گبرہت ہو رہی ہے آپ کو بے چانی ہو رہی ہے تو آپ اس کی 0.25 ایم جی کی جو ڈوز ہے وہ استعمال کریں گے تو آپ اپنا جو ہے انٹرویو بغیرہ یا پیپر بغیرہ اچھے سے پریپیئر کر سکیں گے اور اس کا اچھا حضر اٹھائے گا آپ کی گبرہت وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ انزائٹی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بے چینی خوف اچانک سے آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں ڈر گئے ہیں یا آپ ذہن میں آپ کے عجیب سے وسوسے خیال جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب ہم آتے ہیں اس کی ڈوز کی طرف اس کی جو ڈوز ہے یہ آپ 0.25 ایم جی صبح اور 0.5 ایم جی رات کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اس کی ڈوز 1 ایم جی سے اوپر نہ لے کے جائیں اگر آپ 1 ایم جی سے اوپر ڈوز ڈیلی بیس پیس کی لے گئے تو آپ کو پھر وہ اصل کرنا چھوڑ دے گی آپ 2 ایم جی پہ جائیں گے اسی طرح سے لوگ ایک ٹیبلٹ سے شروع ہوتے ہیں اور 10 دس ٹیبلٹ تک ان کا کام پہن جاتا ہے اور وہ نشے کی لطبے لگ جاتے ہیں پھر اس کے وغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا دوستو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ وزن کو پڑھاتی ہے اگر آپ اس کو استعمال ریگولر کر رہے ہیں تو ایکسرسائز وغیرہ کریں اور کھانا کم استعمال کریں تو آپ کا وزن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا دوسرا موں کا خوشک ہونا یہ ایک مائنر سا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے تو بارہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میڈیسن جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں خصوصی طور پر سلپنگ پلز وغیرہ کیونکہ اس کا بندہ کا اڈکٹڈ ہونا شور ہے کیونکہ جب وہ زینی طور پر سبون میں ہوگا تو لازمی سی بات ہے ایک ماہ دو ماہ کھائے گا اس کو پائٹ ٹو فائی والی کام نہیں کرے گی تو وہ پائٹ ٹو فائی والی پہ چلا جائے گا پائٹ ٹو فائی والی سے وہ ون گرام پہ جائے گا تو پھر ون ایم جی پہ جائے گا ون ایم جی سے پہ ٹو ایم جی ایسے دس دس پندرہ پندرہ گھولیاں روزانہ کی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے دوائی جو ہے آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ہمارا میٹی انفو بائی فراز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں السلام علیکم